نمبر دو میں سیاسی آدمی ہو بھی نہیں بھی ہوں اب اس کا کیا تراز نہیں ہوئی صحیح ہے اصل میں اس کی میں نے بلوی مضاحت تفصیل سے کی اپنے کتاب اس نے کام پاکستان تو میں سیاسی ہوں یاد نہیں میں نے تفصیل کیا ہے سیاست کو دو حصہ سیاست دو ایک نظری سیاست ایک عملی سیاست نظری سیاست میں سب سے بڑا رول صحافی لوگ پلے کرتے ہیں اور آج میڈیا پلے کر رہا ہے وہ ایک خاص ترسے پر فکر کو ڈھال دیتے ہیں عوام کی رائے کو ایک خاص روح پر ڈال دیتے ہیں اور بہت محصر ہوتا ہے آپ کو معلومہ آج میں سب کو ادادہ ہو رہا کہ میڈیا کا کیا رول ہے اس سے پہلے اخبارات سے وہ یہی کام کرتے ہیں لیکن صحافیوں کو کوئی سیاسی نہیں کہتا وہ تو ان کا پیشہ ہے پروفیشن ہے وہ سیاستدان بھی کہلاتے ہیں سب سے بڑے سیاستدان وہ ہوتے ہیں جتنی ان کی نگاہ ہوتی ہے ان کی حالات کے اوپر آپ سیاستدانوں کی دنے ہوئی ہیں ہر سیاستدان دیکھتا ہے اپنے انگل سے اسے وہی کوئی نظر آتا ہے جو اس کی اپنے انگل او بیو میں آئے لیکن صحافی تو دائم بات ہے کہ وہ اس کا کیونکہ اپنا کوئی ایک انگل تو ہے نہیں وہ تو دیکھے گا وہ جو ہے زیادہ متوازل متوازل ذائب پیش کر سکتے ہیں تو پہلی بات کیا ہوئی کہ ایک ہے ایک ہے نظری سیاست ایک ہے اب انہیس نظری سیاست میں میں ہنڈرڈ پرسنٹ ہوں میرے نظری کوئی باشعور مسلمان خالص دیار سیاستی ہوئی نہیں سکتا سیاست ہمارے دین کا حصہ ہے اور حضور کی حدیث ہے قاند منو اسرائی تصوص و حول انبیاء منو اسرائی کی سیاست انبیاء اکرام کے ہاتھ پہ ہوتی تھی یہ حضرت دعوت کون تھے حضرت سلیمان کون تھے یہ سب کس و دو بہتے ہیں تائر باتی کے بادشاہ تھے اپنے وقت کے سربراہ سے حکومت ہو تھے تو ایک اعتبار سے پچاس فیصد تو میں سیاسی ہوئے اب آگے چلیے باقیہ پچاس فیصد میں اب اس کو پھر دو میں تقسیل کیلئے ایک ہے انتخابی سیاست ایک ہے انقلابی سیاست انتخابی سیاست میں صرف حکومت مندل کی سیسس مندل کی چہرے مندل کبھی نہیں بدلتا انقلابی سیاست میں نظام بدلنا ہوتا اب زاہر بات ہے کہ جہاں انتخابی سیاست دنیا میں جہاں بھی غورت کیجئے وہاں نظام پر کوئی اختلاف نہیں ہوتا کیا آپ کے خیال میں امریکن ڈیپبلیکن پارٹی اور ڈیموکریٹن پارٹی میں کوئی امریکہ کے نظام کے بارے اختلاف نہیں جذبی سے اختلاف ہوں گے امیڈریشن پالیسی پر ہوگا ٹیکسیشن پالیسی پر ہوگا ہیلٹ پالیسی پر ہوگا اور بجٹ الوکیشن پر ہوا بس ہوتا اللہ نظام برطانیہ میں ریبر پارٹی کنزرویٹی پارٹی چاہے نظام کے بارے اختلاف نہیں لہٰذا وہاں کوئی یہ بات تھی کہ بھئی آؤ ہمارا مجھے خیال یہ ہے ٹیکسیشن میں چاہیے فراہیہ ہونا چاہیے امیڈریشن پر پابندی ہونی چاہیے اس نے کہا امیڈریشن پر کھڑی رکھنے چاہیے اور ٹیکسیشن جو ہے اس کو بڑھانا چاہیے وغیرہ تو آئیے اپنے اپنی منفیسٹو جو ہے قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں لیٹری نیشن دیشن دیشن ٹھیک ہے جس کے لیے حق میں ووٹ مل جائے گے اکمت ہو جائے گے فیشلز بدلیں گے چہرے بدلیں گے نظام میں بدلیں گے نظام بدلنے کے لیے انقلاب لانا چاہتا ہے اگر امریکہ میں کوئی کومنزم لانا چاہے تو کیا وہ جبوریت کے دریئے سے اور انتخابات کے دریئے لاسکتا نہ ممکن اس کے لیے تو اسے پہلے اپنا فلسفہ وہاں بیان کرنا ہوگا عام کرنا ہوگا داس کیپیتال کو عام کرنا ہوگا اور جو بھی طبقاتی ایک کشمکش ہے اور کشاکش ہے اور طبقاتی شعور اجابر کرنا ہوگا پھر انہیں اپنے سیل بنا کر ایک انقلابی پارٹی بنا نہیں ہوگی پھر وہ اپنے وہاں انقلاب ارپا کرے گے جو ہو سکتا ہے کہ مسلح پسادم سے ہوگا جیسا جو روس میں ہوں گا تو انقلاب تو ایسے ہوتا ہے لیکن یہ کہ اس میں نظام نہیں بدلتا ہے اگر انقلابی کامیاب ہوگئے نظام بدل گیا ناکام ہوگئے تو طبقات ختم کر دیئے جائے یا تخت یا تخت انتخابات کے لئے کلیے میں تخت یا تخت نہیں ہوتا آپ بس سیاعت و حکومت کی پارٹی میں بیٹھ گے یا اپوزیشن میں بیٹھ گے اور تو کوئی ذکیت نہیں کرتا انقلابی پارٹی ناکام ہو جائے تو پھر تو تخت ایدار پر چرہ دیے جائیں گے اور گولیوں سے اڑا دیے جائیں گے وہاں تخت یا تخت ہوتا تو میں انقلابی سیاست میں ہوں انتخابی سیاست میں نہیں پچیس فیصد یہ ایڈ کر لے تو میں پیجتر فیصد سیاستی آدمی بس بن نفی جو ہے اس میں وہ صرف انتخابات اس میں میں نے حصہ نہیں دیا آٹم مل لیا اللہ کا شکر ہے صوفی محمد صاحب کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے اگر وہ انتخابات کو بعد میں حرام کہتے میں نے کبھی حرام نہیں کہا میں نے کبھی یہ نہیں کہا معلوم ہوا آج کچھ کیونکہ ان پر قولم بہت آ رہے کہ خود انہوں نے ایک زمانے میں الیکشن لڑا تھا اگر کہ وہ تھا صرف شہد لوکل کانسل وغیرہ کا اس میں ناکام ہوں بہت اللہ وعالت لیکن میں کو اس کچھے میں دیا ہوں نہیں میرا یہاں مزرد ہوا ہی نہیں میں پہلے دن سے اب آپ کہ چوبیس ورس کے عمر تھی جب میں نے وہ کتاب لکھی ہے تحریک جماعت اسلام جس میں میں نے واضح کر دیا کہ اس راستے سے یہاں پر کوئی اسلام آنا ممکن نہیں